ایک خفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ اور میدان سیاست سے تعلق رکھنے والی ان کی دوسری اہلیہ کے حوالے سے جاری تنازعے کے دونوں کرداروں کے نام سامنے آگئے ہیں۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ خاتون دراصل پیپس پارٹی سے تعلق رکھنے والی سابق رکھنے قومی اسمبلی پلوشہ بحرام خان ہے۔ جن کا دعویٰ ہے کہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹننٹ جنرل زہیر الاسلام سے ان کا خفیہ نکاح سن 2014 میں ہوا تھا۔ لیکن پانچ برس بعد ان کے شوہر اس رشتے کو ختم کرنے کے درپیہ ہیں۔ دوسری طرح پلوشہ خان چاہتی ہیں کہ اس تعلق کو منظر عام پر لا کر انہیں اور ان کے بیٹے کو باقاعدہ شناکت دی جائے تاکہ وہ معاشرے میں باعزت طریقے سے نارمل زندگی کا آغاز کر سکیں جو کہ ان کا بنیادی حق ہے۔ پلوشہ بحرام خان کا تعلق پنجاب سے ہے اور انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز پاکستان پیپس پارٹی کے پلیٹ فارم سے کیا تھا۔ سن دوزار آٹھ کے عام تخابات کے بعد انہیں خواتین کے مختص نشست پر قومی اسمبلی کے رکن منتخب کیا گیا۔ بعد اوزام پاکستان پیپس پارٹی کی مرکزی ڈیپٹی سیکٹری انفرومیشن بن گئی جس کی بنیادی وجہ ان کا شستہ اندازہ بیان اور سیاسی امور پر گفتگو میں آہارت تھی۔ پلوشہ خان نے اپنے قریبی ذرائع کو بتایا ہے کہ آج سے پانچ برس پہلے ان کا نگاہ لیفٹینر جنرل زہیر الاسلام سے اسلام آباد میں انجام پایا تھا اور اس وقت زہیر الاسلام خفیہ ایجنسی کے سربراہ تھے۔ ان کے ساتھ تب یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اس رشتے کو کچھ عرصے بعد منظریام پر لے آیا جائے گا۔ شادی کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش بھی ہوئی جو یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کے والد کون ہے۔ تاہم جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پلوشہ خان کی جانب سے شادی کو منظریام پر لانے کے تقاضے میں شدت آئی تو ان کے شوہر نے رویہ بدل لیا اور اب دوسری اہلیہ اور بیٹے سے دور اختیار کرنا شروع کر دی۔ لیکن معاملات میں زیادہ خرابی تب آئی جب ایک روز پلوشہ خان اچانک زہیر الاسلام کے اس گھر پہنچ گئی جہاں ان کی پہلی بیوی اور بچے رہتے ہیں۔ اس بات پر جھگڑا ہوا اور پلوشہ کا الزام ہے کہ ان کے ساتھ مار پیٹ بھی کی گئی۔ بعد ازا بحریہ ٹاؤن کے کرتا دھرتا ملک ریاض کے ذریعے ان سے رابطہ کر کے یہ آفر دی گئی کہ اطلاق کے عوض جتنی رقم چاہیں وہ لے کر بات کو ختم کر سکتی ہیں۔ تاہم پلوشہ نے یہ آفر مسترد کر دی اور مطالبہ کیا کہ یا تو ان کے شوہر خود سے اس شادی کا اعلان کریں یا وہ خود اس رشتے کو منظریام پر لے آئیں گی۔ تاہم پلوشہ خان کے قریبی ذرائقہ کہنا ہے کہ وہ اس وقت شدید ذہنی دباؤں میں ہیں۔ انہیں دھمکیوں کا سامنا ہے لہٰذا انہوں نے اپنے نکاح کے تمام ثبوتوں، بشمول تصویر اور نکاح نامہ ایک ویڈیو تیار کر کے چند اہم لوگوں کے حوالے کر دی ہے۔ تاکہ اگر ان کی ذات کو کوئی نقصان پہنچے تو ذمہ دار کا تعیون ہو سکے۔ یاد رہے کہ حالی دنوں میں پلوشہ خان نے اپنے فیٹر اکاؤنٹ سے کچھ ایسی ٹویٹس کی ہیں جن میں وہ بلواسطہ اپنے شوہر کو ٹارگٹ کر رہی ہیں۔ گزشتہ ہفتے پلوشہ خان نے اپنے ٹویٹس میں لکھا کہ سن 2014 کے دھرنے کے پیچھے کس پردہ نشین کا نام تھا اور وہ کیا شکل فرما رہے تھے اس کا تعیون کیا جانا ضروری ہے۔ انہوں نے لکھا کہ سن 2014 کے دھرنے کی تحقیقات سے معلوم ہوگا کہ آج ملک جو کچھ بھگت رہا ہے اس کا اصل زمدار کون ہے۔ انہوں نے وزید مطالبہ کیا کہ سن 2014 کے دھرنے کے ماسٹر مائنڈ کے نشاندہ ہی کر کے اسے مثالی سزا دی جانے چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ سوال بھی کیا کہ سن 2014 کے دھرنے کے ماسٹر مائنڈ بیس کروڑ کا گھر کیسے بنا لیتے ہیں۔ پلوشہ کی ان ٹویٹس کے جواب میں ایک صارف عرفان بشیر نے لکھا میڈم پلیز تھوڑی کہانی کھولیں۔ ضرور آپ کے پاس اس بابت انفرمیشن ہے۔ جواب میں پلوشہ خان نے مو بند رکھنے والی ایموجی ٹویٹ کر دی۔ ایک اور صارف وسیم عباسی نے پلوشہ سے سوال کیا کہ آپ پردہ کیوں نہیں ہٹا دیتی ان کرداروں سے۔ جواب میں پلوشہ نے ایک بار پھر مو بند رکھنے والی ایموجی ٹویٹ کر دی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پلوشہ بحرام خان اپنی کہانی کب منظر عام پر لاتی ہے۔ یاد رہے کہ سن 1956 میں پیدا ہونے والے لیفٹنٹ جنرل ریٹائر زہیر الاسلام نے فوج میں پچونوے پی ایمے لانگ کورس کے ذریعے کمیشن حاصل کیا۔ وقت اوبر سن 2010 سے مارچ سن 2012 تک کور کمانڈر کراچی کے طور پر فرائز انجام دیتے رہے۔ جس کے بعد انیس مارچ سن 2012 کو انہیں ڈی جی آئی ایس آئی مقرر کیا گیا۔ اس سے پہلے وہ ثابت آئی ایس آئی چیف جنرل پاشا کی نگرانی میں دھائی سال تک آئی ایس آئی میں خدمات انجام دیتے رہے تھے۔ جس کی وجہ سے ان کو پاک فوج اور خفیہ ادارے میں کام کا وسیع تجربہ تھا۔ لیفٹنٹ جنرل زہیر الاسلام کے قریبی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ دوسری شادی کے حوالے سے تمام ترباتیں جھوٹ کا پلندہ ہیں اور ان کا واحد مقصد ایک پروفیشنل سولجر کی کردار کشی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مناسب وقت آنے پر ان تمام الزامات کے حوالے سے مناسب فورم پر جواب دیا جائے گا۔